بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن زون آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئیو پودے کے ساتھ پودے کی کیئر کے بارے میں بتائیں گے کس طرح اس کی کیئر ہوگی کس طرح اس کو گروہ کریں گے اور کس طریقے سے یہ اس کی جو ہے اچھے سے گروہ ہوگی پونی ٹیل یا نولینہ پام لے کے انڈور پلانٹ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کی کیس طرح کیئر کریں گے اور اس کو کہاں پہ لگانا ہے ایکچولی اس پودے کو تی ناموں سے جانا جاتا ہے نولینہ پام الیفینٹ فوڈ اور پونی ٹیل اس پودے کا جو ہے سٹیم نیچے سے ایس لائک ہاتھی کے فوڈ جیسا ہوتا ہے اس لئے اس پودے کا الیفینٹ فوڈ بے بولتے ہیں اس کے اوپر سے اس کی پتیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہیں اور یہ بڑا پیارا پودہ اس لئے انڈور میں یوز ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہمیں اس کو یوز کریں گے انڈور یوز کریں گے یہ پودہ پام فیملی سے بلونگ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کو پام بول دیا جاتا ہے یہ لیلی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اس پودے کی کیئر کے بارے پر بات کریں تو اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے چار پانی دنوں بھی پانی نہیں دیں گے پودے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد اس کا جو ہے نا سٹم بیس ٹرنک جو ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے اس میں خوراک اور پانی سٹور کر کے رکھتا ہے پودہ اس لئے اس پودے کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے اس پودے کو بہت زیادہ پانی لگانے سے اس کی روٹس گل جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا اس کے علاوہ اس کو تھوڑا باہر کر کے آپ نے لگانے اس کا بیس ٹرنک جو ہے نیچے والا حصہ یہ جو آپ کو نظر آرہا کافی یہ بڑا ہے اس کو باہر کر کے آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو زیادہ زمین میں دبا دیں یا مٹی میں زیادہ دبا دیں آپ نے اس کو جس طرح بھی لگانا ہے لیکن اس کو جو ہے نیچے سے یہ الیفنٹ فیٹ بنا ہوئے جو اس کو جو ہے آپ نے باہر نکال کے لگانا ہے اسی سے اس کی خوبصورتی بنتی ہے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے جب بھی اس کو آپ نے اس کو گملہ آپ یوز کر رہے ہیں یا پورٹ یوز کر رہے ہیں اسے ایک سائز بڑھا لیں یعنی کہ زیادہ بڑا پورٹ نہ ہو جتنی زیادہ بڑی پورٹ ہوگی تو اس پودے زیادہ بڑی پورٹ میں لگائیں گے تو اس کا یہ ایشو ہوتا ہے بڑی پورٹ میں ہم اس کو پانی زیادہ لگا دیں گے تو اس میں سے پانی ڈرین اوٹ کم ہوتا ہے اور پورٹ میں نمی باقی رہتی ہے جس کی وجہ سے مارا پودہ ہے یہ مر جائے گا زمین میں لگانا ہے تو زمین میں پودہ ایکسٹر پانی جو ہے نیچے چلا جاتا ہے اور پودے کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس کو جب پانی لگانا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک اس کی اوپر والی سول جو ہے اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس پودے کو پانی نہیں لگانا اس پودے کو دھوپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم نے ایسے جگہ پر رکھنا ہے جہاں آپ جو ہے اس پہ سنلائٹ نہ آئے سنلائٹ آنے سے اس کی پتیاں جل جاتی ہیں اس کو ہم نے ایسے جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ صبح یا شام میں دھوپ آئے اس جگہ پہ یہ اچھے سے گروہ کرے گا اور اگر ہم اس کو زمین میں لگاتے ہیں تو الگ بات ہے اگر اس پودے کو نیچے سے پانی کم لگے گا تو یہ نیچے سے شریک ہونا شروع ہو جائے گا اس کی جو بیس میں یہ نیچے ہے سٹیم ہے اس کا یہ شریک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لئے اس چیز کا خیال رکھیں اگر پانی کم لگے گا تو یہاں پہ نیچے سے شریک ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے پودے کو فرٹیلائزر کے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم فرٹیلائزر کم میں لگائیں گے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت ہمیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی